اسلام علیکم دوستو فروری دو ہزار بائیس کے بعد سے پاکستان میں جو حالات بنے یا بنائے گئے اس میں ایسے لگا گویا پاکستان کی ہر جماعت بہتی گنگا میں عشنان کرنا چاہتی ہے یعنی ہر صورت میں ہر حال میں اقتدار میں شامل ہونا چاہتی ہے وہ تھا عدم اعتماد کا ووٹ عمران خان کے خلاف اب اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ کس طرح اصولوں پہ اخلاقی اقدار پہ اور اخلاقیات پر سمجھوتا بھی ہوا ایک انوکھا دور شروع ہوا جس میں ماضی میں باہم دست و گریبان یعنی ایک دوسری کے بہت ہی خلاف سیاسی جماعتیں تھی وہ یک جان یک جا بھی ہوئیں یک جان بھی ہوئیں کیونکہ اسی میں ان کو اپنا فائدہ نظر آیا اور ان قوتوں کے ساتھ مل کے انہوں نے یہ کام کیا جو پاکستان کی سیاست کا رخ متعین کرنے میں ہمیشہ سے قلیدی کردار ادا کرتی رہی ہیں اب اس دوران عمران خان شہباز گل نیاعظم سواتی کچھ صحافیوں کے ساتھ وہ کچھ ہوا غداری توہین عدالت اور دہشتگردی کے نام پہ جو شاید انپرسیڈنٹڈ تھا ہم کئی ایسے واقعات ہوئے عرشد شریف ہمارے ساتھی ان کی شہادت بھی ہوئی بڑے پرسرار حالات میں کینیا میں ان کو ملک چھوڑنے کے بعد تو کچھ کسی حد تک جنرلز یا الحق کے معاشر اللہ کی یاد ضرور تازہ ہوئی جمہوری اقدار جو تھیں صحافتی اصول و ضوابط اور انصاف ان کی پامالی بھی ہوتی نظر آئی اور اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک نوجوان سینیٹر تھے وہ دیکھتے رہے دیکھتے رہے پھر بالاخر ایک دن انہوں نے اپنی پارٹی کو بھی خیر بات کہہ دیا اس بنیاد پہ کہ جو کچھ ہو رہا تھا خاص طور پہ نو اپریل دو ہزار بائیس کے بعد جی بالکل ہم مصطفی نواز کھوکر کی بات کر رہے ہیں اور مصطفی نواز کھوکر ہمارے ساتھ ہیں آج ہم نے سوچا ان سے کچھ ہارٹ ٹو ہارٹ بات کر لی جائے تو ہمارے ساتھ موجود ہے شکریہ مصطفی آپ نے وقت دیا یہ بتائیے کہ پارٹی کو خدا حافظ کہنے کے لیے بریکنگ پوائنٹ کیا تھا مشکل فیصلہ تھا میں کو بہت زیادہ اس کے بارے میں ڈیٹیلز میں تو نہیں جانا چاہوں گا اس لیے نہیں جانا چاہوں گا کہ اخلاقاً مناسب نہیں ہے ایک اچھا وقت ان کے ساتھ گزرا بہت اچھا وقت گزرا اس میں پارٹی نے پارٹی کی لیڈرشپ نے مجھے سندھ سے سینیٹر بھی منتخب کرایا کچھ چیزوں کے اوپر ظاہری بات ہے مختلف اپینینز ہوتے ہیں اور ان اپینینز کی کافی عرصے تک بہت زیادہ پارٹی نے برداشت بھی کیا بڑی خندہ پشانی کے ساتھ کیا لیکن شاید ایک مقام ایسا ان کے لیے آہ پہنچا کہ جہاں پر انہوں نے مناسب سمجھا کہ اب اس سے استیفہ لے لیا جائے انہوں نے استیفہ مانگا میں نے اخلاقا اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے کہ یہ پارٹی کی دی ہوئی سیٹ تھی بہت سے لوگ ماضی میں ایسی اگزامپلز موجود ہیں جن سے جب استیفہ مانگا گیا تو انہوں نے استیفہ دینے سے انکار کر دیا کیونکہ قانون اعینن پارٹی کے پاس اختیار یہ اخلاقا اختیار تو ہوتا ہے لیکن قانون اعینن اعین کے طور پر ان کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہوتا کہ وہ استیفہ طلب کر سکیں لیکن میں نے اپنی اخلاقی ذمہ داری سمجھتے ہوئے میں نے استیفہ دیا اور اللہ ان کو ان کا راستہ مبارک کرے اور مجھے میرا راستہ مبارک کرے لیکن اخلاقی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ایک مجبوری بھی بن جاتی ہے آپ کے سیاسی سماجی تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ دو ہزار بائیس کا جو سال تھا ہم چونکہ سب قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں جمہوری اقدار کی بات کرتے ہیں تو دو ہزار بائیس کا سال ان تمام چیزوں کے لیے کیا معنی رکھتا ہے قانون جمہوریت انصاف آپ کیا مجھتے ہیں بنیادی طور پر گل صاحب ہمارے ملک کے اندر پجتر سال سے جس طریقے سے اس ملک کو چلایا جا رہا ہے آپ خود میرے سے زیادہ ایکسپیڈنسڈ ہے میرے سے زیادہ آپ معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں جو کچھ بھی ہم کرتے رہے ہیں آج پاکستان جس مقام پر کھڑا ہے کہ ہم نے اس ملک کے اندر ڈیریکٹ ملٹری انٹرونشنز بھی دیکھ لی ہم نے انڈیریکٹ رول بھی دیکھ لیا ہائیبریڈ کا ایک موڈل لے کے آیا گیا وہ بھی ہم نے دیکھ لیا اور ایونچولی آج پجتر سال بعد ہم اس مقام پر کھڑے ہیں کہ ملک دیوالیہ کے قریب ہے سیاست پولرائز ہو چکی ہے جمہوریت کے ساتھ صرف ایک لپ سرویس ہے جو پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں چند دن پہلے پلڈ ایٹ کی ایک ریپورٹ آئی اور اس نے بڑا میرے خیال میں بڑا ایپلی انہوں نے ڈسکرائب کیا پولیٹیکل پارٹیز کی اس پاور پالٹکس کو اور انہوں نے اس میں اپنی ریپورٹ میں ہیڈ لائن یہ تھی کہ اقتدار کے لالچی سیاستدانوں نے اس دوہزار بائیس کے سال میں جمہوریت کو بہت نقصان پہنچایا ان جمہوری اقدار کو بہت نقصان پہنچایا جن کی وہ ہمیشہ گفتگو کرتے تھے تو عوام کے اندر بھی پرسیپشن یہی ہے ان کے مسائل نہیں حل پارے لیکن یہ جو آپ نے بات کی بڑی دلچسپ ہے کہ جن جماعتوں کے بارے میں پلڈ ایٹ مطلب ایک تینک ٹینک نے یہ باتیں کی ہیں وہ جماعتیں یا ان کی رہنمات تو ہمیشہ ہی کہتے رہے کہ اس ملک میں سارا کیا کرایا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہے تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا انحالات کی اس خرابی میں کتنا کردار رہا ہے پلڈ ایٹ کی اسی رپورٹ نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے رول کیوپر بھی بہت ڈیٹیل میں بات کی جو ان پچھلے دھائی تین سالوں میں اور اس میں عمران خان صاحب کا دور انکلوڈڈ ہے عمران خان صاحب بری و ذمہ قرار نہیں دیے جا سکتے کہ ان پچھلے تین چار سالوں میں تمام پولٹیکل پارٹیز نے مل کے اس سسٹم کو نقصان پہنچانے میں اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے جو عمران خان صاحب کے دور کے اندر پولٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی رہی جو میڈیا کے ساتھ سلوک رواہ رکھا گیا جو ورکنگ جنرلسٹ کے ساتھ جو واقعات ہوئے وہ ہم ساروں کے سامنے ایک بڑا ثورٹیرین قسم کا ان کا دور تھا اور پھر ہم جب اپوزیشن میں تھے اور عمران خان صاحب کی ان چیزوں کو کرٹیسائز کرتے تھے کہ عمران خان صاحب جمہوری ذہن نہیں رکھتے وہ ایک آثورٹیرین شخصیت کے طور پر سامنے آئے ہیں جب ہمیں حکومت ملی تو ہم نے بھی پھر وہی رواہیہ رکھا ہم نے ہمارے دور کے اندر بھی پولٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پولٹیکل وکٹمائزیشن کی یہ جو کاسٹ ہے یہ پھر پی کرنی پڑے گی لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوالات ضرور پیدا ہوں گے کہ یار یہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کی گفتگو جب اپنے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو تو پھر ایک طرح کی ہوتی ہے جب حکومت میں آتے ہیں اور ان کے دور میں مخالف پولٹیکل پارٹی کے ساتھ زیادتی ہو تو پھر یہ ایک اور طرح کا رویہ رکھتے ہیں تو اب وقت اور دور ایسا نہیں رہ گیا کہ جس میں آپ کی سیاست میں اتنی کانٹرڈکشنز ہو اور وہ کانٹرڈکشنز لوگ محسوس نہ کریں ان کو دیکھیں نہیں ان کی اوپر کومنٹ نہ کریں اتنا یہ ایک انفرمیشن ایج ہے کہ جس میں ہر شخص روز رات کو بیٹھ کے یوٹیوب کی اوپر پروگرامز دیکھتا ہے ٹی وی کی اوپر ٹاک شوز دیکھتا ہے چیزیں چھپائی نہیں جا سکتی کہا ووٹ کو عزت دو کی گفتگو کہا پی ڈی ایم کا ایک بہت بڑا اعلامیہ سیویلین سپرمیسی کے حوالے سے رول آف لاو کے حوالے سے مسنگ پرسنز کے حوالے سے اور کہاں حکومت میں آ کر وہ سب باتیں ہوا میں گائے یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ آپ معاملات کو آپ چھپا نہیں سکتے جو تضادات ہیں آپ کے اندر کے سیاست کے بھلے وہ عمران خان کے ہیں بھلے وہ پیپلز پارٹی ہیں مسلم لیگ کے ہیں اور لوگوں کے آج کل انفرمیشن ہاتھ میں ہیں موبائل فون کی صورت میں انیلیسز بھی ان کو ادھر ہی مل جاتا ہے تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے جو ہم اثر سیاستدان ہیں آپ جیسے آپ کے حمومر آپ کی جو جنریشن ہے وہ کس حد تک مختلف ہے اپنے والدین سے چچا مامو جو آپ کے سیاستی خاندان ہوتے تھے کس حد تک مختلف ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پریشرز کتنے ابھی زیادہ ہیں کہ آپ کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں گل صاحب بنیادی طور پر تو ملک ہمارا اپنا ہے جیسے میں نے پہلے کہا پچھتر سال ہم کتنے ایکسپریمنٹس کرتے رہے اس ملک میں بائیس کنوڑ کی اس ملک کی عبادی ہے شاید اس سے بھی بڑی ہو ان کے لیے ان کے جو ایشوز ہیں ان کی اوپر کوئی توجہ نہیں ہے معیشت کو ٹھیک کرنے کی اوپر کوئی توجہ نہیں ہے انڈیا دیکھیں اپنے پڑوس میں دیکھیں بنگلہ دیش کو دیکھیں وہ ملک آگے نکلتے جا رہے ہیں ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے فرق صرف یہ ہے کہ پاکستان میں ہم اپنے ملک کو نہ صحیح ڈگر پر ڈال سکے اور نہ ایک دوسرے کو ہم برداشت کر کے اس ملک کو چلا سکے اب آنے والا جو وقت ہے اس میں جو میری جنریشن کے جو لوگ ہیں اس ملک میں ایک بہت بڑی اس دور میں ہوپلسنس پھیلی گئی ہے نہ امیدی ہے کہ یہ ملک نہیں چلا پائے ہماری ایلڈر جنریشنز اور اب کیا ہم امپلوزن کی طرف جا رہے ہیں اور اگر ہم امپلوزن کی طرف جا رہے ہیں تو پھر اس میں کسور وار کون ہے اور پھر آگے آنے والے وقت میں ڈریکشن کیا ہوگی عمران خان صاحب بہت مقبول ترین لیڈر ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن پچھلے آٹھ نو ماہ میں میں نے تو کوئی ایسی گفتگو نہیں سنی ان سے کہ جس میں انہوں نے دوبارہ کہا ہو کہ میری حکومت میں میرے سے یہ غلطیاں ہوئی اور میرا یہ معاشی پلان ہے اور میں اس طریقے سے ملک کو واپس ٹھیک کرنا چاہتا ہوں وہ ایک پولرائزد سی گفتگو ہے اچھے بلکہ وہ بار بار یہ ہو رہا ہے کہ ایک طرح جنرل باجباز صاحب کا آرمی چیف پرائیویٹ نشستوں میں محفلوں میں الزام سارے عمران خان پہ ڈال رہے ہیں عمران خان اپنے بیانی کے ذریعے تمام محبت کے الزام ان پہ ڈال رہے ہیں تو یہ روش سمہاو بلکل ختم ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ بھی جو ہے جو اس وقت تمام جماعتیں حکومت میں موجود ہیں کیا ڈریکشن ہے ان کو توشہ خانہ سے فرصت نہیں ہے ملک کو ٹھیک کرنے کا ہم آپس کے جب ان اختلافات سے باہر نہیں نکلیں گے تو ہم نے ماضی کے اندر اس ملک نے بہت بڑی بڑی کوسٹس بھی پیہ کی ہیں سانیہ مشرقی پاکستان ہمارے سامنے تو میرے خیال سے یہ جو وقت ہے اس میں سیاستدان کنٹینیوسلی لوگوں کے اندر ناومیدی پیدا کرتے جا رہے ہیں اس ملک میں جو نوجوان طبقہ ہے 64 فیصد ملک یہ نوجوانوں پر مشتمل ہے ان کے لیے کوئی ہوپ نہیں ہے اس ملک میں ابھی ریسنٹلی ایک دو سرویز آئے ایک پائیڈ نے کیا اور ایک اور کسی ارگنیزیشن نے کیا اور حیرانکن طور پر اس میں یہ چیز سامنے آئی کہ اس ملک کے نوجوان ستر فیصد جو نوجوان ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ یہ ملک چھوڑ کے کہیں چلا جائے وہ یہاں سے امیگریٹ کرنا چاہتا ہے دوہزار بائیس میں سات لاکھ 63 ہزار لوگ پاکستان سے گئے ہیں اس میں سے ایک لاکھ جدہ آئی ٹی سکل مین پاور یہاں سے گئی ہے اور وہ اسی ماحول میں گئی ہے تو یہاں پر ایک اچھی زندگی گزارنے کی جس کے ایک ریوارڈنگ زندگی گزارنے کی یہاں پر تو آپرچونٹی ختم ہوتی جاری ہے نہ اس ملک میں انصاف ہے نہ اس ملک کے اندر صحت ہے نہ اس ملک کے اندر تعلیم ہے تو یہ ہم جو اتنی سیاستدان بڑی بڑی گفتگو کرتے ہیں یہ آخر اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے کرتے ہیں اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی آپس کی لڑائیوں سے باہر ہی نہیں نکل پا رہے ہیں تو پھر یہ بتائے نا یہ بھی تاثر پیدا ہوا ہے ایک سال کے دوران کہ جو پاکستان کے موجودہ کا سیاسی اور اقتصادی حالات دیکھ لیں تو کیا یہ ملک چند گھرانوں کے لیے یعنی شریف خاندان کے لیے زرداری بھٹو اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے بنا تھا گل صاحب بنیادی طور پر ڈائنیسٹک پولٹیکس پورے برسغیر میں زوال پذیر ہے برابر میں آپ دیکھئے کہ راہل گاندی ان کے ساتھ ان کو کیا چیلنجز درپیش ہیں کانگریس جماعت کو کیا چیلنجز درپیش ہیں اور جب یہاں پر اس پاکستان میں جب دوبارہ موقع ملتا ہے تو وزیراعظم جب شہباز شریف صاحب بنتے ہیں تو اپنے صاحبزادے کو وزیراعلا نومنیٹ کرتے ہیں پنجاب کے لیے یہ بات کوئی پسند نہیں کی گئی عمران خان صاحب کا جو ایک آرگیمنٹ تھا ڈائنیسٹک پولٹیکس والا اس کو ری سٹرنگتن کیا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک زوال پذیر فینومنہ ہے اور اس میں لیکن ہمیں جو فنڈیمنٹل کانٹریڈکشن میرے خیال میں اپنے ملک کے اندر دور کرنی پڑے گی وہ یہ ہے کہ کیا ہم سیکیورٹی سٹیٹ کے بطور کام کرتے رہیں گے پجتر سالوں سے ہم سیکیورٹی سٹیٹ کے طور پر ہم فنکشن کرتے رہے ہیں اور ہم نے اس کے دیکھے ہیں کہ ڈیویڈنس ہمیں ایک تو نہ صرف ہمیں کچھ ملے نہیں بلکہ بڑی خطرناک صورت میں جو غلطیاں کی گئیں ان کے نتائج ہم بھگت رہیں آج پاکستان میں ہمیں دہائیوں تک سٹریٹیجک ڈیپٹ کی ایک چیز دکھائی گئی یہ بتایا گیا کہ کابل کے اندر جو سپٹیمبر 11 کے بعد حکومت آئی وہ بھارت نواز حکومت ہے وہاں پر اتنے سفارت خانے بن گئے اور یہ طالبان پاکستان کے حامی ہیں آج ہم کہاں کھڑیں جو لوگ ہمیں یہ باتیں بتایا کرتے تھے آج ان کے پاس کیا جواب ہے کہ ٹی ٹی پی جو پاکستان کے اندر حملے کر رہی ہے وہاں پر کابل میں افغانستان میں ٹی ٹی پی کے پاس سینکچوریز ہیں پوری کی پوری آپ کی پالیسی فیل ہوئی اور لاکھوں لوگوں کی زندگیاں اس پالیسی کی وجہ سے تباہ ہوئیں ہزاروں لوگوں نے شہادتیں دیں اس جنگ میں آج بھی دے رہے ہیں اور جواب نہیں ہے ہمارے پاس کہ یہ ہم نے کیا کیا تو اس ملک کے اندر اگر آپ نے معیشت کو چلانا ہے تو آپ کو اس سیکیورٹی سٹیٹ کے اس ذہنیت سے باہر آنا پڑے گا دیکھیں نا کوئی سیاسدان اس بات پر کھل کے بات نہیں کر سکا افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کو فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس نے گریلس میں کیوں ڈالا اس کی بنیادی وجہات کیا تھی اس میں شاید آپ کی پارٹی آپ کی پارٹی بھی غالباً شاملت ہے کھل کے اس حوالے سے کسی نے بات نہیں کی بنیادی وجہ کیا تھی اور وہ ایک ہی وجہ ہے گل صاحب میں نے تو سینٹ میں بھی اس کی اوپر جب موقع ملا تو میں نے نشاندہی کی کہ کیا وجہات تھی وہ ایک وجہ کیا تھی اور ٹی وی ٹاک شوز میں بھی کہتا رہا کہ سیکیورٹی کاؤنسل کی جو ریزولوشنز ہیں ان ریزولوشنز میں کسی سیاستدان کا مجھے نام تو دکھائیں اس کے اندر تو ایسے ایسے مذہبی لوگوں کے نام تھے یا جن کی تنظیمیں تھیں کہ جن کے ناموں سے ہم کبھی واقف نہیں ہوئے کوئی لشکر کوئی جیش کوئی لکھوی صاحب اور پتہ نہیں کون اور ہم جو باقی ماندہ پاکستان ہیں اس کو خبر بھی نہیں تھی کہ یار یہ لوگ ہیں کون اور کن کی وجہ سے ہم اتنا ایف ایٹی ایف کی گریل لسٹ میں ڈال دیے گئے اور پھر اس ریجن میں دیکھیں کہ پاکستان کا اور پوری دنیا میں جو ایک تشخص بن گیا ہے پروکسیز کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے ایک پوری اس دنیا میں ہم ایک مخصوص اب ایک نظر سے دیکھے جاتے ہیں ہم نے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش ہی نہیں کیا بلکہ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے کسی نے پوچھا سوال کیا دہشتگردی کی حوالے سے تو انہوں نے یورپ میں ایک ٹی وی چینل پہ تو انہیں کہا کہ پاکستان ٹررزم کا اپی سینٹر ہے یعنی مرکز ہے تو اس نے کہا کہ آپ واقعی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ اپی سینٹر کہہ رہے ہیں ٹررزم کا تو اس نے کہا کہ نہیں میں تو اس سے زیادہ سخت الفاظ بھی استعمال کر سکتا تھا میں ڈپلومیٹیکلی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان مرکز ہے ٹررزم کا تو بڑے ایک افسوسناک سی بات ہے یہ بتائیں مستقبل کی طرف اگر دیکھیں کہ جو سیکیورٹی سٹیٹ ہے جو ایک تصور ہے کہ جس طرح یہاں پہ ہماری میلٹری اسٹابلشمنٹ کا غلبہ رہا ہے اس سے ہماری ٹرانزیشن ہو پائے گی ایکنومک سٹیٹ کی طرف نارمل فنکشننگ سٹیٹ کی طرف گل صاحب وہ ٹرانزیشننگ اگر ہونی ہے تو وہ اس ٹرانزیشننگ میں سیاستدانوں کا ایک بڑا کردار ہوگا انفرچنٹلی اس وقت جو سیاسی جماعتوں کی جو ترجیحات ہیں ان کی ترجیحات میں پاور پولٹکس شامل ہے ان کی پہلی ترجیح یہ ہے کہ ہم نے اقتدار میں آنا ہے اور اقتدار میں آنے کے لیے اگر ہمیں گیٹ نمبر چار سے راستہ ملے اندر جانے کا اپنے مخالف کو نیچہ دکھانے کا اسٹیبلشمنٹ کی طاقت استعمال کر کے الیکشن جیتنے کا تو اس کے لیے ہر سیاسی جماعت ہمہ وقت تیار ہوتی تو پھر آپ کیسے تبدیلی لے کر آئیں گے ہمیں بڑی کلیریٹی کے ساتھ ہمیں ہمارے جو پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ یہ ملک ہے تو ہمیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اب یہ بائیس کورڈ کا ملک ہے انشاءاللہ پانچ سال بعد دس سال بعد یہ تیس کورڈ کا ملک ہوگا اتنا بڑا ہم دنیا کا پاپلس ملک ایک نیوکلئر آم ملک ہم اسی طرح چلتے رہیں گے اسی کے ساتھ ایک اور سوال بھی ہے کہ کیا پاکستان کا مستقبل بندہ رہے گا جھوٹ منافقت فیک نیوز اعلیٰ سیاسی قیادت کے اندھی تقلید اور سیکیورٹی سٹیٹ کے ساتھ بہت سی چیزیں ٹھیک کرنے کی ہمیں تو ہر چیز گل صاحب اس کے اندر ریفارم کی ضرورت ہے ہم ہر چیز کو پسے پشٹ ڈالتے آئے ہیں آپ جڈیشری اٹھا کر دیکھ لیں کیا اس ملک کے اندر جڈیشری کا جو مقصد ہے انصاف دینا کیا وہ انصاف دے پا رہی ہے ایک بہت اہم ستون ہے یہ ریاست کا کیا جڈیشری یہاں پر دہائیاں گزر جاتی ہیں لوگوں کو انصاف نہیں ملتا پھر وہ پولٹیکل ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے انفلوئنس کے اندر انہوں نے جو فیصلے دیئے پچھلے دس سالوں میں اس سے پہلے بھی آپ ماضی میں چلے جائیں شہید ذلفقار علی بھٹو کا فیصلہ موجود ہے آج تک اس میں جو ریفرنس ہے وہ پینڈنگ موجود ہے اپنی غلطی ماننے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے وہ ایک ریاست کا اہم ستون کام نہیں کر رہا آپ پارلیمنٹ کام نہیں کر رہی جو اپوزیشن لیڈر ہیں پارلیمنٹ میں وہ وہاں پر کہتے ہیں کہ میں نے اگلا الیکشن حکومتی پارٹی کیے ٹکٹ کے اوپر لڑنا ہے یہ کیسی پارلیمنٹ ہے اپوزیشن وہاں پر موجود نہیں ہے ایک ڈھکوصلہ ہے پھر اسی طرح آپ فوج کو دیکھ لیں کہ باقی سب کام اور بڑے ہمیں فخر ہے ان کی قربانیوں پر جو کنٹینیویسلی دی جا رہی ہیں ہمارے افسران کی جانب سے ہمارے جوانوں کی جانب سے لیکن کیا وہ قربانیاں جو ہیں وہ پسے پشت نہیں چلی جاتی ہیں جب ان کا ایک پولیٹیکل رول وہ ایزیوم کرتے ہیں اور اس پولیٹیکل رول کی وجہ سے اس ملک کے اندر کیا کیا بگاڑ پیدا نہیں ہوا سیاسی جماعتوں کو دیکھ لیں ان کے اندر ڈیموکرسی نہیں ہے فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے باہر سب کے لیے بات کریں گے کہ نہیں فریڈم آف ایکسپریشن ہونی چاہیے لیکن اپنی جماعتوں کے اندر کیا حال ہے کیا جماعتوں کے اندر جہمہوریت ہے قطن نہیں تو ہم تو بیروکرسی آپ اٹھا کر دیکھ لیں بیروکرسی کو سیریسلی ریفارمز کی ضرورت ہے یہ ملک اس طرح نہیں اس بیروکرسی کے ساتھ چل سکتا کسی نے اس کی اوپر توجہ دی اس کو ریفارم کرنے کی آپ غرض کے کوئی چیز ایک اٹھا لیں اس کے اندر ہمیں ریفارم کی ضرورت ہے معیشت اٹھا لیں جو سب سے بڑا چیلنج ہے سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں اس کو کوئی جماعت حل کرنے میں سنجیدہ نہیں یعنی اصل ایشوز پہ توجہ جو ہے بہت کم ہے جو اسباب ہیں اس کی طرف توجہ نہیں جا رہی ہے دوستو آپ نے باتیں سنی مصطفی نماز کوکر صاحب کی فیصلہ آپ پہ ہے کہ کس طرح تک وہ صحیح کہہ رہے ہیں اور اس سے سیکھنا ہم سب نے کیا ہے کون سے نتائج ہم نے اخص کرنے ہیں اور یہ کہ اس ملک کو اگر ہم نے صحیح سمت پہ ڈالنا ہے تو پھر بہت سارے اداروں کو بھی سٹیپ بیک کر کے اپنا جو آئینی کردار ہے اس تک خود کو محدود کرنا ہوگا بہت بہت شکریہ